باو جی آپ ہی بتاؤں میرا خود ایموشنل ہو رہا ہوں کھڑکیاں یہ دیزائن یہ سب اجادی سے پہلے کا ہوا پھولوں کے ساتھ سواگت اب باہر نہیں جائیں گے ہم دیکھا کہہ رہے بھائی شری گرنانک دیو جی مہراد جی کا اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں ساری سائنس کا غالی آج تک پتہ نہیں اس کی گہرائی اور یہ پانی تو یہ ہے ولی کنداری جی کی جائیں نمستے اداف سسری کارل اور سب کو رام رام میں ہوں آپ کا دوست منوانی ملوترہ اور سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے دن میں اس وقت ہم ہیں پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں پر آدم جانے والے ہیں گردوارا شریف پنجا صاحب کے درشن کرنے جو کی ہے حسن عبدال ایریا میں اسلام آباد سے ہم یہ فوٹو خیز دیتا ہوں پہلے آپ خیز دو میم صاحب جو کی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے سارے بڑے جن کے آشروات سے بہت مجھا آرہا پہلی بار اور مطلب سیکھنے کو اتنا ملتا ہے ان کے ایکسکرینس سے کہ بھوہ جی ہے میری سسسکال یہ دیکھو یہ کار بھوہ کتنے سندر ہیں یہ میں نے ان سے تیس تیس سال پرانی فوٹو میں مانگی ان سے سب کی آپ کتنے سندر ہوگے بیس تیس سال بے آج بھی بہت ہو جوتے کھانے والے کام ہوئے نہیں نہیں یہاں بہت سندر ہو اور حسن عبدال جو ہے یہاں سے 54 کلومیٹر کی دوری پہ اور ایک گھنٹے میں ہم پہنچیں گے بچہ اس کے دوارہ سارے پہنچ گیا آج ہو انہیں فوٹو ہوں کچھ پاہنے جا رہے ہوں آجا چلتے ہیں بھائی حسن عبدال جہاں پر ہے گردوارہ شریع پنجا صاحب اور یہ ایک رولز روائس جو کی ہے 1922 موڈل میں نے ان سے کہا گل بھائی چابی دکھاؤ ٹرائل کرتے ہیں کہتے جی یہی چابی ہے گھما لو ہم اگلی بار گھمایں گے جی سیکھ کے آتے ہیں ہاں جی 1922 اور یہ ہمارے چندوک صاحب ہیں ایس پی چندوک صاحب بہت ہی انٹیلیکچول آدمی ہے سر آپ پروفیسر تو نہیں تھے نا آپ پروفیسر تو نہیں تھے کہیں بس ٹھیک ہے آٹو پارٹس کا کام ہے سر کا بار بار مطلب لیکن ہے ایک پروفیسر پروفیسر لیٹی بہائی چھے آگے بہائی چھے کے ملینٹ ہے تُو مجھے ویڈیو میں نہیں لے رہا نہ فوٹو میری کھیچی ہے آگے آپ تو یقین ہوگے نا آپ ہو چانسے چاہی ہی ہیں بھائی ترائی ان سب بڑوں سے میری ممی بہت اچھی سہلیا میری ممی دوسری ممی میرے ہاں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ بہار آرہی ہے بھائی پوری بارش اور ہمارے بڑے سارے سیلفی یہ جو کالی گاڑی ہے نا پیچھے اس میں دو تین چائنیز پرسن ہے چائنیز کی ایسے عجت ہو رہی ہے نا ہاں پر اور چائنیز کا ایٹیٹیوڈ کتنا خطرناک ہے گب دکھنی ریس میں تو وہ دکھاتا میں آپ کو چائنیز کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے بلکل ہو رہی ہے بچارے اتنی عجت کر رہے ہیں ان کی اور وہ عجت نہیں رہی ہے ایٹیٹیوڈ میں ہے بہت زیادہ ہماری بسیس تیار سارے بڑے ہمارے تیار دیکھو یہ سندر سندر ہماری ماتا ہیں بڑی بہنیں ہیں بڑی بہن ماتا تو ہی ہے نا ممی ہے یار یہ ہم ان کو کیا گوں گا یہ میرے سے بڑی ہیں دو ساتھ اوہ آپ بڑے ہو سنو کریکٹنگ یہ تینوں میری بڑی بہنیں ہیں میں کریکٹ کر رہا ہوں میں کریکٹ ہوں یہ تینوں میری بڑی بہنیں کھڑی ہیں اور یہ مشہور گیانیز کی اونر ہے جو گیانیز آئس کریم آپ کھاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ساری ریسپی جاتی ہے آپ نے بتائی نہیں دی نا کل ریسپی کوئی مانگ رہا تھا میڈم ہی پوچھنے سے میڈم کی آٹ گیلری سارے یہ بہت سمجھدار سارے پروفیشنل بڑی بڑی ہستی ہیں سارے پروفیشنل بڑی بڑی ہی یہاں پر تو بسیز میں ہمارا سفر چل رہا ہے جیسے کی آپ کو پتا ہے بڑا گروپ ہے اٹھاسی لوگوں کا ہمارا گروپ ہے اور جس میں سارے بڑے بہنیں بڑی بہنیں ہیں ہم آتا ہے نہیں کہہ نہیں بھائی نراج ہو رہی ہیں اور بھائی ہمارے ساتھ ہیں ابباس بھائی اور زاہد بھائی وہ بس میں بیٹھ گئے ہیں ابباس بھائی اسٹورین ہے ساری ہسٹریاں پتا ہے ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں گودوارا شریف پنجا صاحب ہاں کی ہسٹری پتا ہے نا بس ٹھیک ہے تو جو بھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو پتا ہے نا اگر کوئی بات غلط ہو تو کنے پکڑنا ہے ٹھیک جی اسلام علیکم یہ لو ان کو بھی دینا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم نمستے سسکال رام رام ٹھیک ہے اور ہم رکے تھے رات کو میریٹ اوٹل اسلام آباد میں یہ ہے اسلام آباد میریٹ اوٹل کا نظارہ بس ہماری چلنے کو تیار ہے پاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی ہے میمبرز کی سیکیورٹی پوری ٹائٹ ہے کیونکہ اندر بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی ٹیمیں ہیں اے ٹیمیں یہاں پر میچ چڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش پاکستان کی سیریز ٹیسٹ میچ بس چل پڑی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہیں بیٹھے ہوئے جن کا جنم راول پنڈی کا اور باؤ جی لاسٹ ٹائم آئے تھے نا دو سال پہ لنا ایسی ہے اور اپنا برس سرٹیمکیٹ لے گیا ہے نینٹین فورٹی سکس پہنے ہیں ٹونٹی سپن نوامبر نینٹین فورٹی سکس اور جیسے پہلے ہوتا تھا نا ہمارے پیتا جی جو بڑے تھے ہمارے تادا جی کوئی بھی ڈیٹو برس ایک دو دن آگے پیچھے کی لکھوا دیتے تھے تو باؤ جی کے جو فاظر صاحب تھے انہوں نے لکھوا آئی تھی سہسری اکا انہوں نے لکھوا آئی تھی ٹونٹی فائیف نومبر نومبر نائنٹین فورٹی سکس ٹونٹی فائیف ٹونٹی فائیف ٹونٹی فائیف ایکچوال کیا نکلی ٹونٹی سیون نومبر نائنٹین فورٹی سکس تو باؤ جی نے نے سرٹیویٹ لیا راولپنڈی ہاسپٹل جا کے اور وہ سرٹیویٹ اپنے پاس رکھا ہے تو میں یہ سلیے بتا رہا ہوں میں نے ان کی فیلنگ پوچھی میں نے کیا فیل آیا ہوگا آپ کو جب آپ نے سرٹیویٹ ہاتھ میں لیا ہوگا کہ یار میرا ارزیزنل سرٹیویٹ برت کا باؤ جی آپ ہی بتاؤں میرا خود ایموشنل ہو رہا ہوں میں ہاں ہسپٹل کے آیا میں نے اندر میسے ہی پیٹھ گیا میڈیکل سیٹیویٹ انڈینٹ کو میں ملنے آیا ہوں تو دس منٹ دا کوئی نہیں آیا اچھا میں نے اپنا کارڈ بھیجا جیسے ہی کارڈ بھیجا ہے بیسی انڈینٹ کے آگیا بھار کون انڈیا سے آیا ہے اچھا انہیں نہیں پتا تھا کوئی انڈیا سے آیا ہے میں نے اپنے ہاتھ گلے میں مل کے میرا اندر لے کے گئے اپنے کمرے میں بیٹھایا ساری فیکلٹی ڈاکٹرز بھولا لیے میرے سکنے ریڈیوز کروائے یہ اورتھوپیڈی ہیں یہ سرجن ہیں یہ وہ ہیں سب کے ملاہ چائے مغوائی کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھیں ایک ملک ملک ہے سٹور روم سے لےڈی کو بھلایا آپ ان کا ریکارڈ دیکھو کہتے ہیں آس پاس ڈیٹ تو دستو کیڑی سی خونکہ پس پاس ڈیسمنڈی دےفیڈ چھے پککہ انڈی انڈی اور جی کوئی گا واہ گا کھینا میری مدر دانا لکھیا ویرہ والی آیا لکھی لکھیا ام سی بارن میل چیل بارن ملک ہوئی میں نے میں نے تو دیلائیٹید ہم نے امید کیا تھا. لیکن کی ملکہ سکتا ہے. فکر دیکھو ، ہم نے ملکہ سکتا ہے بیٹھا. جب کافتا ہے. میں نے امید کیا تھا. ت Lyفamily والین فقر دیکھتا ہے ، ٹک بلا پالتانچنے کیا ، کیا ماں نے اتواks وال pilیئے موزید ہے. مراتی ہمارچ بھائینا رہنچ پوچھتا ہے. وہ چلنے کی گنات ، ہم میں شبتر ویڈالوچنے کیا ہے ویڈالوچنے کی طورت نتوال ہے. ہمارے بڑھوں کے ساتھ ہی راولپنڈی آئے اور ہمارے بڑھے میں بتانے پا رہا ہوں موسیقی خسن ابدال ہم پہنچ گئے ہیں بھائی سیکیورٹی ہمارے ساتھ ساتھ موسیقی 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 آگے ہیں تو یہ جو دیوارے ہیں یہ گردوارا شری پنزا صاحب کی ہیں بولے سونے ہاں سا سلی کار پھولوں کے ساتھ سواگت بہت ہی خوبصورت بہت ہی ایک ایموشنل پل رحم ڈی ویٹنی پہ صихنا کے ساتھ سییا رحم ڈی ویٹنicki شمال موسیقی سلام حسنا سلام ہش competent یہ رمان بھائی بنا ہے صاحب صاحب تو باس نہیں چھوٹا براہ مالک آجو 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 سارے آجو مالک بلدیو سنگھ باہو جی سے آپ ملے تھے مطلب یہ نا ہیرے ہیں آپ یہ سمجھو کہ یہ جو کہانی ہیں وہ بس اب انتا کی سیمیت رہ گئی ہیں اندر سے پتھر ہی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں اور جو یہ اتحاس ہے یہاں کی باتیں جو کہانی ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں تو جو یہ ہمیں بتائیں گے ہم آگے اپنی جنریشنز کو بتائیں گے اور ہم پہنچ چکے ہیں گردوارہ صاحب واہے گھر جی کا کھل سا واہے گھر جی پیفتے چیکنی سیکیورڈی جی سلام علیکم تنویر بھائی ٹھیک ہے چیکنی سیکیورڈی بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت موسیقی 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 میں بھی اندر سے ہی کہ آپ تائیں پا رہا ہوں ہاں ساتھ رہوں گا آپ بار نہیں جائیں گے ہم ہاں ہمیں بتا ہے ہی کیوں موسیقی 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 کہاں جا رہے ہو جانا ہے ہم سے پوچھ کے جاؤ گے بھار ایسی ماننیتہ ہے کہ سن پندرہ سو اکیس کے لگ بگ شری گرنانک دیو جی مہاراج بھائی مردانہ جی کے ساتھ حسن عبدال کے اس تھان پر پہنچے اس سمیں اس شیطر میں ایک صوفی پیر ولی کنداری جی ہوا کرتے تھے جن کی اس شیطر میں بہت ماننیتہ تھی اور یہاں پر جو پانی کا سپروت تھا کیول انہی کے پاس ہوا کرتا تھا تضہ ہستانیے لوگ بھی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ولی کنداری جی کے پاس ہی آتے تھے بھائی مردانہ جی کو جب پیاس لگی تو شری گرنانک دیو جی مہاراج نے ان کو ولی کنداری جی کے پاس بھیجا بھائی مردانہ جی جب ولی کنداری جی کے پاس گئے اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے پانی پینے کا اگرہ کیا تو ولی کندھاری جی نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا تب بھائی مردانہ جی گرنانک دیو جی کے پاس واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ولی کندھاری جی نے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے تب شری گرنانک دیو جی مہاراج نے کہا کہ پھر سے جاؤ اور پانی کے لیے ولی کندھاری جی سے پھر سے آگرہ کرو تو بھائی مردانہ جی پھر سے ولی کندھاری جی کے پاس گئے اور انہوں نے پھر سے پانی کے لیے ولی کندھاری جی سے آگرہ کیا لیکن ولی کندھاری جی نے کہا کیا تیرے گروہ میں اتنی شکتی بھی نہیں کہ تجھے پانی تک پلا سکے اور پھر سے بھائی مردانہ جی کو واپس لوٹا دیا بھائی مردانہ جی جب گرنانک دیو جی کے پاس پہنچے تب ویب بہت پیاسے تھے اور انہوں نے گروہ جی کو ساری بات بتائی اور کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے تب شرگرنانک دیو جی مہاراج نے اس تھان سے ایک پتھر کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہنے لگا پھر اس پانی کے چشمے کی وجہ سے اوپر کا جو ولی کندھاری جی کا پانی کا سوت تھا وہک کم ہونے لگا اور نیچے پانی بڑھتا چلا گیا اس بات سے گصہ ہو کر ولی کندھاری جی نے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے شرگرنانک دیو جی مہاراج کی طرف فہکا اور شرگرنانک دیو جی مہاراج نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ کے پنجے سے روک دیا اور وہی پنجے کا نشان اس پتھر پر آج بھی ہے اور اس نشان کی وجہ سے ہی اس گردوارہ صاحب کا نام شرگردوارہ پنجہ صاحب رکھا گیا اس گردوارہ صاحب کا نرمان شرگری سنگھ نلوہ جی کے دوارہ کروایا گیا تھا جو کی مہاراجہ رنجیس سنگھ کے پردان سینہ پتی تھے اس سمیں شرگرنانک دیو جی مہاراج کے اس چمتکار کو دیکھتے ہوئے ولی کنداری جی خود پروت سے نیچے اترے اور گروہ جی سے شمہ پراتھنا کی تب شرگرنانک دیو جی مہاراج نے ولی کنداری جی سے کہا کہ صوفی سنتوں کو اتنا اہنکاری نہیں ہونا چاہیے نہیں تو قدرت ان سے ان کا سب کچھ چھین لیتی ہے جیسے تمہارے سے تمہارے پانی کا سروت چھین لیا اور اس بات سے گرنانک دیو جی مہاراج نے پورے سنسار کو یہ شکشہ دی کی انسان کو کبھی بھی کسی بات کا اہنکار نہیں ہونا چاہیے موسیقی 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 مولے سو نحال مہارا جواہے ستچے پاکشاہ حجور حجیث وکار کرنا میرا مالک ستچے پاکشاہ میرا مالک ستچے پاکشاہ مولی بیتی حجور جی کا خالصہ حجور جی کی فتح آپ تو آؤ ناؤ ہرام نل بھائی شریگردوانک دیف جی مہارات جی کا یہ ہاتھ کا پنجا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے نام سے شریگردوارہ پنجا صاحب نام ہے اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب سے گردوارہ دیف جی مہاراج یہاں تھے انہوں نے شڑی ماری تھی تب سے پانی ایسے ہی چل رہا ہے اور سائنٹیفک جو سائنس ہے انہوں نے سارے سائنٹسٹ آئے انہوں نے ساری سائنس لگا لی آج تک پتہ نہیں اس کی گہرائی اور یہ پانی کیسے کہاں سے نکل رہا بس مالک میں انہوں نے آپ کے لیے تو فکر آفر یار آپ بھول گے مجھے سب سے پہلے آپ مجھے پہچانے تھے آجو موسیقی 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 گرو دوالہ صاحب ہم نے درشن کر لیا اور ہم جا رہے ہیں لنگر شکنیں اور پھر یہاں سے نکلیں گے ہم لاخور کے لئے موسیقی 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 موسیقی